اسلام علیکم ایوری ون ہاوریو آل ویلکم ٹو مائی چینل ونس اگین کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج ہم جا رہے ہیں عمرے کیلئے آج ہماری فلائٹ ہے اس وقت صبح ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے فجر کی ازانے ہونے والی ہیں تو نماز پڑھ کے ہم انشاءاللہ ائرپورٹ کے لئے نکلیں گے یہاں پہ میں نے اپنے اور بچوں کے کپڑے جو ہے وہ آئرن کر کے رکھے ہوئے ہیں ساتھ میں جو ہینڈ کیری اور بیکس وغیرہ ہیں وہ بھی سب ریڈی کر دیا ہیں یہ میرا ڈریس ہے جو کہ میں ابھی ویئر کروں گی اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے اور پھر عمرے کے لئے فلائٹ کے لئے نکل جائیں گے تو ہماری جو فلائٹ ہے وہ ہے سوارے دس بجے کی صبح کی سواری دس بجے کی فلائٹ ہے اور یہاں پہ میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ہم نکل چکے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا بھی روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ابھی اس وقت ساڑے چھے بجے کا ٹائم ہے ہم فائنلی ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور آج ہم جس ائرلائن میں سفر کریں گے وہ ہے سعودی ائرلائن تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا سعودی ائرلائن کے ساتھ تو آپ کو اس کا بھی ریویو دوں گی انشاءاللہ اور یہاں پہ ہم ائرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں اور بورڈن کے لئے بس جانے والے ہیں میرا بھائی اور میرا جو دیور ہے چھوٹا والا وہ مجھے چھوڑنے آیا تھا کیونکہ میں اور بچیاں اکیلی جا رہی ہیں بچیوں کے جو بابا ہیں وہ وہیں سعودیہ میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو اب بس ہم بورڈنگ وغیرہ کروا چکے ہیں اور لاؤنج کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہوئی بورڈنگ وغیرہ بہت ایزلی ہو گئی اور ماشاءاللہ سے فلائٹ بھی ہماری بالکل آن ٹائم تھی اور انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے یعنی دس بجے کی ہماری فلائٹ ہے تو انہوں نے نو بجے سے جو ہے وہ ہمیں پیسنجرز کو پلین میں بٹھانا سٹارٹ کر دیا تھا تو اب ہم جا رہے ہیں پلین کے اندر یہاں تک جو ہے وہ میں نے ویڈیو شوٹ کی اس کے بعد جو آگے چیکنگ پہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اب کیمرہ آلاو نہیں ہے تو میں نے بند کر دیا تھا اس کے بعد اب ہم یہاں پہ اندر آگئے ہیں اور جو ہمیں سیٹس ملی ہیں وہ ہمیں ملی ہیں بلکل سینٹر والی یعنی پلین کا بھی بلکل سینٹر ہے اور سیٹس بھی ہمیں سینٹر والی ملی ہیں یعنی ونڈو سیٹس نہیں ملی کیونکہ ہماری جو سیٹس ہیں وہ بلکل ایمرجنسی گیٹ کے بلکل سینٹر میں ہیں تو یہاں پہ چار سیٹس تھیں اس میں سے تین ہمیں مل گئی تھی مجھے ہورین کو اور ہرمین کو باقی ایک سیٹ ابھی بھی ایمٹی تھی تو دیکھیں اس پہ کون آکے بیٹھتا ہے الحمدللہ پلین جو ہے وہ ہمارا ٹیک آف کر چکا ہے اور یہاں پہ اب ائر ہوسٹس جو ہے وہ ہیڈ فونز ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں سب کو تاکہ اگر ہم کچھ دیکھنا چاہیں سکرینز پہ یا سننا چاہیں تو وہ ہم ایزلی کر سکیں اچھا عمرے کی جو نیت ہے وہ میں نے پلین میں بیٹھتے ہی کر لی تھی کیونکہ کچھ لوگ میکات آنے کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ جب ہم پلین میں ہوتے ہیں تو میکات آنے سے تھوڑا سا پہلے پلین میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو نیت کرنی ہو وہ نیت کر لیں لیکن میں نے پلین میں بیٹھتے ہی نیت کر لی تھی اور موسٹری لوگ تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ گھر سے ہی نیت کر لیتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن میرے خیال سے اٹس بیٹھر کہ جب آپ پلین میں بیٹھ جائیں تو اس وقت آپ نیت کر لیں کیونکہ بعض وقت فلائٹ وغیرہ ہماری ڈیلے ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ احرام کی حالت میں کافی چیزوں کی کیئر کرنی پڑتی ہے اچھا یہاں پہ بچوں کو جو ہے گفٹ بیکس ملے تھے اس ائر لائن میں تو کافی اچھے گفٹ بیکس ہیں اس میں تین چار چیزیں تھیں بچوں کیلئے جو کہ کافی اٹریکٹیف تھیں تو میرے بچے تو سکرین چھوڑ کے اب اس بیگ میں لگ گئے تھے تو اس میں ایک میجک بک تھی پین وغیرہ تھے پینسلز تھی اور ساتھ میں بہت اچھا سا بیگ بھی تھا تو جناب یہ بہت اچھا لگا مجھے کیونکہ بچوں کو جب کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز مل جاتی ہے تو پھر وہ اسی میں تھوڑا سا ان کا ٹائم بہت اچھا سا سپرینڈ ہو جاتا ہے تو میرے بچے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں تقریباً اس طرح سے انہوں نے ہاف این آر گزار دیا کیونکہ ہماری جو فلائٹ تھی وہ فور آرز کی تھی یعنی چار گھنٹی کی فلائٹ تھی اور چار گھنٹے بڑوں کا تو کیا بچوں کا بھی ٹک کے ایک جگہ بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ان کو اس طرح کی اتنے چیزیں نہ ملیں تو فلائٹ ٹیک آف کرنے کے تقریباً چیزیں ہیں میل میں پانی کی باٹل ہے ایک جوس ہے ساتھ میں یہ ان کا ہمس ہے یا تہینی سوس ہے ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے ٹیسٹ نہیں کیا دو سمال سائز کی بریڈ تھی ایک سوٹ تھا یعنی کیک کا پیس تھا اور اس کے بعد ہاٹ میل میں جو ہم نے چوس کیا تھا وہ ہم نے لیا تھا چکن کبسہ رائس کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہر انٹرنیشنل ائر لائن میں دو طرح کے آپشنز ہوتے ہیں ہوت میل کے اکثر جو کہ میں نے دیکھا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے ویج اور ایک ہوتا ہے نون ویج تاکہ کیونکہ فلائٹ میں جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو دو آپشنز اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنی چوائز سے لے سکیں تو ہم نے جو چوس کیا تھا وہ چکن رائس چوس کیے تھے اس کے علاوہ رائس ویڈ ویجیٹیبل بھی تھی جو کہ کچھ لوگوں نے لی تھی اور کھانا میں نے فینش کر لیا ہے اب میں ان کا سویٹ ٹرائے کر رہے ہوں جو کہ کافی اچھا لگا مجھے تو اوورال جو میل تھا وہ اچھا تھا اور مجھے پسند آیا ساتھ میں اب میں جوس لے رہے ہوں اور کھانا کھانے کے بعد لائٹس آف کر دی گئی ہیں اور تقریباً سب جو ہے وہ سب نے اپنی سکرینز بھی آف کر دی تھی کچھ لوگ ابھی جاگ رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے اچھا مجھے کبھی بھی فلائٹ میں نیند نہیں آتی اور میں یہی سوچتی ہوں کہ لوگ پتہ نہیں کیسے سو جاتے ہیں ایون کہ میرے ہزبن خود سو جاتے ہیں لیکن میں کبھی بھی نہیں سو ہی کسی بھی فلائٹ میں اور بچے تو خیر چھوٹے ہوتے ہیں ان کو تو نیند آئے ہی جاتی ہے تو یہاں پہ ابھی تک کھرینز جو ہے وہ کارٹونز دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف ہرمین جو تھی وہ سو چکی تھی اور ہرمین کے جو برابر والی جو سیٹ تھی اس پہ ایک لیڈی آکے بیٹھی تھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ تھی وہ بھی سو چکی تھی اس وقت ابھی بھی ہماری فلائٹ کو لینڈ کرنے میں سوا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ ہے آلموسٹ تو یہ باقی کا جو ٹائم تھا وہ میں نے بس سکرین دیکھتے دیکھتے گزارا کبھی کچھ پڑھ لیا پھر اس کے بعد سکرین دیکھی بچے میرے دونوں سو گئے تھے اور تقریباً فلائٹ میں سب ہی سو رہے تھے اچھا فلائٹ جو تھی وہ ہماری کافی اسمود چل رہی تھی ماشاءاللہ سے اور کسی بھی پرابلم کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا ایون کے کےبین کرو جو تھے وہ بھی بہت زیادہ کوپریٹیف تھے اور کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا سعودی ائرلائن کے ساتھ فرسٹ ایکسپیرینس اور سب سے بڑی بات کہ فلائٹ جو تھی اس میں کوئی دیلے نہیں آیا کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم ہمیں اسی وقت فیس کرنی پڑتی ہے جب ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے اور ہم ائرپورٹ پہ ہوں اور ہمیں ویٹنگ کا کہہ دیا جائے تو ویٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کرنا کتنا زیادہ مجھکیل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ پیسنجر اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ مکات آنے والی ہے تو تمام لوگ جو ہے جو عمرے کی نیت سے ہیں اس پلین میں تو وہ لوگ نیت کر لیں تو جو لوگ بھی تھے جنہیں نیت کرنی تھی انہوں نے عمرے کی نیت کی اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ سے اچھا ٹائم گزرا اور الحمدللہ اب لینڈ کرنے میں تھوڑا سا ہی ٹائم باقی ہے انشاءاللہ ہم جلد ہی جدہ ائرپورٹ پہ ہوں گے بچے اسٹل سو رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کو بلینکٹ لے کے دیا تھا اس کی وجہ سے وہ کافی سکون سے سو رہے ہیں تو میں نے سوچا اٹھا دیا جائے کیونکہ بس اب لینڈنگ ہونے والی ہے اور ہرمین تو اتنے سکون سے اور مزے سے سو رہی تھی کہ اتنا سکون سے وہ کبھی گھر پہ بھی نہیں سوئی کیونکہ اس کے ایک پلو میں نے سر کے نیچے لگا دیا تھا اور ایک بیک پہ لگا دیا تھا تو کافی اچھی نیند آگئی بچوں کو بچے بلکل فریش ہو گئے تھے جس وقت ہم لوگ ائرپورٹ پہ اترے یعنی جدہ ائرپورٹ سے جب ہم باہر آئے تو اس وقت بچے بہت ایکٹیو ہو چکے تھے نیندیں ان کی پوری ہو چکی تھی اور اب یہاں پہ جو ہے وہ لگج کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک ایک بھی بیگ نہیں آیا ہے اور بیگز ہمارے آنے میں بہت ٹائم لگا تھا کیونکہ میں اکھیلی تھی اور اس طرح سے دیکھنا اور پھر اتارنا بہت مشکل لگ رہا تھا مجھے فرسٹ ایکسپیرینس تھا کیونکہ اس سے پہلے جتنی بار بھی سفر کیا وہ ہزبنڈ کے ساتھ کیا اور ایک بار جو لاسٹ ٹائم کیا تھا سیپریٹ تو میں نے ایک ہیلپر لے لیا تھا جس نے بہت ہمارے بیگ وغیرہ اٹھا کے ٹرولی پہ رکھ دیئے تھے اور گاڑی تک پہنچا دیا تھا لیکن ابھی مجھے کافی مشکل لگائی ہے اینیویز اب ہم باہر نکل آئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں جدہ ائرپورٹ پہ اتنا بڑے سائز کا ایک کیوریم ہے جو کہ جدہ ائرپورٹ کی پہچان ہے اور یہاں پہ دنیا جہاں کے فشز آپ کو اس میں نظر آئیں گی تو کافی بیوٹی فل سا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہاں پہ جو ان کے بابا ہیں بچوں کے وہ ان کی پچرز وغیرہ بنا رہے تھے تو اب ہم نکل رہے ہیں ٹیکسی کریں گے یہاں سے اور مکہ پہلے جائیں گے اور جدہ ائرپورٹ سے مکہ کا جو سفر ہے بائی روڈ وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہے تو ابھی ایک گھنٹہ مزید ہمیں لگنا ہے اس کے بعد ہم پہلے پہنچیں گے ہوتیل ہوتیل میں میں بچوں کے کپڑے چینج کرواؤں گی کیونکہ ابھی میں نے ان کو کیجول کپڑے پہنائے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اس کا وغیرہ لینے ہیں اور پھر ہمیں جانا ہے عمرے کے لیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں پھر آپ سے ملوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ